ایک کافلہ دیلان سے بغداد کی طرف رواں دوا تھا جب یہ کافلہ حمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا ڈاپوں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور کافلے والوں سے مال و اسباب نکنا شروع کر دیا اس کافلے میں ایک نوجوان بھی تھا ایک ڈاپوں اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے نوجوان بولا میرے پاس چالیس دینار ہیں جو کپڑوں میں سلے ہوئے ڈاپوں نے کہا صاحبزادے مزاق نہ کرو سچ سچ بتاؤ نوجوان نے بتایا میرے پاس واقعی چالیس دینار ہیں یہ دیکھو میری بغل کے میچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے رہزن یعنی ڈاپوں نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا سردار نے کہا نوجوان کیا بات ہے لوگ تو داکوں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی نوجوان نے کہا میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا نوجوان کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر داکوں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا اس کی آنکھوں سے آنسوں کا دریا چھلکنے لگا وہ کہنے لگا صاحب زادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ داکوں کا سردار اپنے ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال جی ہاں صرف اس نوجوان کا مال نہیں بلکہ پورے کافلے والوں کا مال واپس کر دیا اے میرے بیچی اسلامی بھائیوں آپ جاننا چاہیں گے یہ کون نوجوان تھا جو جوانی کے عالم میں اس قدر سچ بولنے والا اور اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کی پازداری کرنے والا تھا یہ نوجوان کوئی اور نہیں آسمانِ ولایت کے چمکتے ہوئے تارے جی ہاں پیرانِ پیر پیر دستگیر سگیدی غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تھے یہ آپ ہی کی نوجوانی کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا اور آپ نے اس وعدے کو نبھایا اے غوثِ پاک کے چاہنے والوں اے اپنے آپ کو غوثِ پاک کا مرید کہنے والوں آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مبارک مہینے میں گیارویں شریف کے مبارک مہینے میں ہم سب بھی نیت کریں کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں